جی تو دوستو آج میں آپ کو روٹر کی فریم ویئر کو اپ ڈیٹ کرنے کے حوالے سے ویڈیو بنانے جا رہا ہوں اس میں ایک تو روٹر کو اس کی جو آئی پی ہے وہ لاغنگ کے بعد آپ اس کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں ایک دوسرے کچھ سوفٹ ویئر ہیں جس کے تھوڑ بھی آپ کے اپنے کمپیٹر کے تھوڑ بھی اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں تو لہٰذا یہ ایک سوفٹ ویئر ہے جس کا نام ہے وینکے پہ اس کو میں نے اوپن کیا ہے اس کے اندر ایس سی پی ہے جو اپشن ہے اس کو میں نے سلک کیا ہے اب اس میں جو روٹر ہے اس کو کنفیگر کرنے کے لیے اس کو میں نے ڈائریک کیبل پہ لگایا ہے اور یہ وائرلیس ہے نیٹورک کو ڈیسیبل اور لوکل ایریہ کنیکشن کو انیبل کیا ہے اب اس کی آئی پی کو دیکھنا ہوگا اس میں جو ڈیفولٹ جو آئی پی ہے وان نائٹو ٹو وان سکسٹی ایران پائنگ وال ہے تو اس کو میں اس ساب سے اس کو کٹو کر رہا ہوں کی 재밌jes کٹو کر رہا ہوں موسیقی موسیقی اب اس کی پروپریٹی میں جا کے 107 نہیں کرنا پڑے گا بلکہ 1 کرنا پڑے گا کیونکہ 107 وہ جو دکھا رہا ہے وہ کی ایرر دکھا رہا ہے تو اب یہ کنفیگر کرنے کے بعد میں نے ادھر 192 168 1.1 ڈال دیا پھر میں اس کو لوگنگ کرنا چاہتا ہوں تو یہ لوگنگ نہیں ہو رہا ہے تو اب اس میں کوئی ایرر ہے تو اب میں چاہتا ہوں کہ اس جو فریمورڈ ہے اس کو میں اپ ڈیٹ کروں تو اس کے لئے یہ وینکیپ نام کا کوئی سوفٹویر ہے اس کو آپ گوگل سے سرچ کر کے آپ ڈانلوڈ کر سکتے ہیں تو اس میں ہوس نیم میں آئی پی ایڈرس میں نے ڈال دیا ہے پھر یہاں پہ یوزر نیم میں روٹ اور پاسورٹ میرا اس سے روٹر کو کچھ نہیں ہے تو اس کو میں نے اوکی کیا ہے تو یہ اپ ڈیٹ کے اوپر آپ کلک کریں تو اب یہ روٹر اسی وینکیپ کے دوسرے سیٹ پہ شو ہو رہا ہے تو اس میں آپ پہ جو تمپریری فائلز ہیں اسی تی ایم پی کے اوپر آپ کلک کریں گے تو ٹیم پی میں کلک کرنے کے بعد یہ جو فریم ویئر ہے یہ اوپن ڈبلو آر ٹی میں نے انسٹال کیا تھا اب میں اوپن ڈبلو آر ٹی کا یہ جو وہ ہے اپ ڈیٹ ہے اس کو اس طرف میں پیسٹ کرنے والا ہوں جو میں نے کیا ہے تو کرنے کے بعد اب میں یہ جو وینکیپ کو میں کلوز کروں گا کرنے کے بعد ایک دوسرا سوفٹویر ہے جس کو ٹیل نیٹ کے نام سے ہیں آپ پہ گوگل میں سایچ کریں گے تو آئیں گے تو اس کے اندر ایک پوپشن ہے پوٹی کے نام سے ہیں اس کو آپ پہ اوپن کریں گے اب میں اس کو کلوز کرنے جا رہا ہوں تو اب یہ پوٹی کے کنفیگریشن کے نام سے ہیں اس میں میں آئی پی اڈرس ڈال رہا ہوں جو روٹر ہے اسی کا یہ ڈیفالٹ سیٹنگ کو میں چھوڑتا ہوں کرنے کے بعد 192.168.1.1 کے بعد یہاں پہ ssh کو میں نے سلک کیا ہے کیونکہ اسی کے بیس پہ میرا روٹر لگنگ ہو رہا ہے تو اچھا یہ لوگنگ کا جو اپشن ہے وہ آ چکا ہے اس میں روٹ لکھنا ہے روٹ لکھیں اس کے بعد انٹر کرنے کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو روٹر ہیں وہ لوگنگ ہو چکا ہے اب یہاں پہ جو فرمویر میں نے اس کو ٹمپریری فائل کے اندر ڈال دیا ہے تو اس میں ٹمپریری فائل میں جانے کے لئے ایک کمانڈ ہے جو آپ انٹر کریں ہاں جی یہ کمانڈ ہے سی ڈی سپیش کابلک ٹی ایم پی جانے ایک بات انٹر کیا تو یہ ٹمپریری فائل کے اندر جا چکا ہے اب یہاں سے جو فرمویر میں نے اس کے اندر ڈالا تھا اب اسی کا لنک دینا چاہتا ہوں تاکہ وہ اس کو رائٹ کریں اب اسی فرمویر کو مجھے اپن ڈبلو آر ٹی لکھنا پڑے گا اس کو چینج کر کی کیونکہ وہاں پہ جو میں نے جو فائل اس کے اندر پوٹ کیا تھا اس میں اپن ڈبلو آر ٹی لکھا تھا تو یہ کرنے کے بعد پھر اس کے بعد ادھر رائٹ کلک کیا تو یہ ڈائریکٹ کے اپشن آئے گا لیکن یہاں پہ جو لاس والا جو اپشن ہیں لینکس اس کو چینج کرنا پڑے گا اور باقی سب کو سیم رکھنا پڑے گا جی اس کمارڈ سے تو نہیں ہوا اب پہ یہاں پہ آہ آہاسم ایم ٹی دی آہاں duesھ اس پیس سجلی تھی پھر رائٹ کرنے کے بعد رائٹ کرنے کے بات اپر اوپن ڈبلو آر ٹی پھر اس کے بات ٹی بیند ایک کے بعد پھر آپ سپیس دیں گے سپیس دینے کے بعد آپ پر فریم ویر لکھیں گے لکھنے کے بعد اب ادھر میں لیٹروڈی سی تب بھی لکھ کر کے اس میں لینکس کو چینج کر کے میں ادھر فریم ویر لکھتا ہوں اب یہ جو روٹر ہیں یا سی پی ہیں وہ اپڈیٹ ہونا سٹارٹ ہوا ہے تو یہ جو سی پی ہے یہ میرے پاس ہے وہ ٹیپ لنگ ویر ساتھو بیس ان کا ہے تو اس کے اندر ٹیپ لنگ ویر ساتھو بیس ان کا اوپن ویرٹی کا جو سوفٹویئر وہ اس میں میں نے اسٹرول کیا ہے تو اوپن نہیں ہو رہا تھا اب اس کو میں دوبارہ سے اپڈیٹ کرنا چاہتا ہوں یہ اپڈیٹ ہو چکا ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ جیسے ہی یہ اپڈیٹ ہو جائے جائے گا یہ آٹومیٹکلی جو میرا بروزر ہے وہاں سے اوپن ہوگا تو دوستو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میرا جو روٹر تھا جو پہلے سی پی یا روٹر اس کو کہیں اس کو یہ اپڈ نہیں ہو رہا تھا یہ آپ کو اوپن ہو چکا ہے آپ پہ ادھر یوزر نیم روٹ پھر پاسورٹیں کچھ نہیں ہیں اس کو میں لوگنگ کر رہا ہوں جائیسی لوگنگ میں کروں گا تو یہاں پہ یہ کام آپ کو مین مینو وہ ہوگا جس میں سب سے پہلے اپسین نو پاسورٹ سیٹ تو یہاں سے آپ پاسورٹ سیٹ کر سکتے ہیں تو میں یہاں سے اس کو اس کو سی پی کو نیا پاسورٹ میں دے رہا ہوں تو جی تو دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پیسند آئے ہوگا آپ میرا چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں تینکیو تینکیو